بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر ہے کلاس نائی نیور سنجیکٹ ٹیمیسٹری لیکچر نمبر ٹونٹی بور نیفیبس آف ردھر فور اٹامنگ مانڈل پچھرے لیکچر میں میں نے آپ کو ردھر فور اٹامنگ مانڈل بھولا سمجھایا تھا کہ اس طرح اس نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں نیوکلیس کی ڈسکوری کی تھی اور اس کے بعد اس نے پلنپ پڑڈنگ تھیوری کو رونگ سابق دیا یعنی کہ پلنپ پڑڈنگ تھیوری یہی تھی کہ ایٹم جائے ایک کائنی پارٹیکل ہے اور اوبرال اس کے پوزٹیف چارج اور نیلک پارٹیکل ہے درمیان میں سٹاپ ہوئے بڑے لیکن یہ تھیوری رونگ تھی جو ردھر فور نے دیس پوری بڑے لیکن اب ردھر فورڈنا جو اٹامنگ مانڈل اس نے بھی کچھ چھوڑی سی مسٹیکس ہیں جس کو ہم ڈیفیکٹس آف ردھر فورڈ کہتے ہیں یہ شوڑ میں بھی آتا ہے تو اگر چھوڑی بھی ہمارے پاس کالا ڈیفیکٹی بات ہم کرتے ہیں ردھر فورڈ نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ کنٹی نوزلی انرڈی جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے یا ایک دور کرتا ہے اور فارس سیمپل انرڈی جو ہے یہ ایک ایٹم ہے اگر یہ انرڈی لوس کر رہا ہے نوز کرتے کرتے اس کو جڑا وہ نوکلیوز کے اندر گیر جانا چاہیے جو آگے وہاں قتم ہو جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں تو یہ کلاسیکل تھی تھی کلاسیکل تھیوری ریڈی ایشن کلاسیکل تھیوری کلاسیکل تھیوری ریڈی ایشن کلاسیکل نوکلیوز میں جلا جا اسی طرح ریڈر فورڈ نوکلیوز میں جا کرتے ہیں تو جب وہ نوکلیوز کرتے ہیں نوکلیوز میں جا کر مرد فتم ہو جائے ایک دوسرا اگر ایسا نوکلیوز 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 سپیکٹرم جس میں کوئی نوکلیوز سپیکٹرم لیکن 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 یہ بننا چاہئے تھا۔ اس لئے اقدام ایوہ با تferging آسان آسان جب سپیکٹرم جبکہ زر کیا گیا تو یہ سپیکٹرم ہمیں ملا لائن سپیکٹرم تو دوسرا بیو اس کا دو ڈیفیکٹ تھے جو بعد میں بوہر نے اپنے اٹامنگ مارڈل میں ان کو پروو کیا ان کو فریکٹ کیا ہم دسکس کرتے ہیں بوہر اٹامنگ مارڈل بوہر اٹامنگ مارڈل میں نائنٹین ترنٹی میں نیر بوہر ایک سائنٹس تھا نائنٹین ترنی نیر بوہر اٹامنگ اس نے کہا کہ ایٹم کنٹینیوز بھی انرچی ریلیس یا جواب نہیں کرتا یعنی جو بوہر نے کہا اپنا رادر فورڈ نے کہا تھا کہ ایٹم کنٹینیوز لی انرچی ریلیس کرتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ انرچی کنٹینیوز لی ریلیس نہیں کرتا نہ ایبزورپ کرتا ہے بلکہ وہ ریوال کرتا ہے الیکٹرون کے لیے میں اس کی انرچی کونٹائز ہوتی ہے کونٹائز سے مراج اس کے باہر جو اورپٹ ہے ہر اورپٹ کے اندر لیکٹرون کی انرچی جو ہے وہ کونٹائز ہے لیکٹرون جو ہے وہ اپنی انرچی جو ہے وہ سیو رکھتے ہیں بچہ سے اس میں ہورے پچک کی بدلے آئیں گے اس لیے ہر ایک اوربٹ کے اندر انرجی کوانٹائز ہوتی ہے انرجی ریلیز نہیں کرتے بلکہ ہر ایک اوربٹ کے اندر اپنی اپنی انرجی کے دائرہ دار میں رہتے ہیں اب یہ موف کر سکتے ہیں یعنی ایک اوربٹ سے دوسرے اوربٹ میں جا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جب ان کی انرجی اس لیول کے مطابق آجائے مثال کے ذور پر یہ ایک اوربٹ میں ہے یہ اس اوربٹ میں ہے اگر اس میں سے اس کی انرجی کو ہم تھوڑا کا کم کر دیں ریلیز کر دیں تو پھر یہ اس اوربٹ سے موک کر کے کدھر آجائے گا اس اوربٹ کے اندر آجائے گا کیونکہ اس کی پھر انرجی اس کے پھر آگیا تو پھر یہ اس اوربٹ کے گھرز گھنپنا شروع کر دیں گا تو ان کو ہم کہتے ہیں انرڈی لیولز انرڈی لیولز اب فار جیمپل بہت ایک آئیڈروجن کا ایٹم بھی آئیڈروجن جو ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور باہر ایک نیوکلیس موک کر رہا ہوتا ہے تو اب بہت سال انرڈی کے آئرپٹ بھی ہیں باہر یہ دیکھیں اب یہ جو ایک نیوکلیس موک کر رہا ہے تو یہ بہت سال انرڈی لیول ہے اب بہت سال کے ہم تھوڑے سے اٹامک مارڈل کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب اس نے لیا سب سے پہلے پوائنٹ اس نے ایک ہیڈروجن کا ایٹم لے لیا اس نے دیکھیں ڈیاگرامیٹک شو کر دیا کہ اس کے باہر انرڈی لیولز ہیں اور اس میں ایک الیکٹرون دیکھیں موک بھی کر رہا ہے اور اس کے درمیان میں کائنی نیوکلیس ہے اب ہر آر بیٹ کی انرڈی کون کائیس رہی ہے ہر آر بیٹ کی اپنی اپنی انرڈی ہے اس کی اپنی انرڈی ہے اس کو کالکلیٹ کرنے کا مہدھل اگلے پوائنٹس میں بتائیں کہ اس کی اپنی انرڈی ہے اب یہ ایکٹرون اگر اس آر بیٹ پر موک کر رہا ہے تو اس علیکٹرون اپنے اور امیل чегоرجان disrespectful اس آر بیٹ کی انرجی کے برابر ہے اس کے مطابق ہے اس لیے یہ اس آر بیٹ منی ہے اگر ہم اس کو تھوڑی سی انرڈی اور دیں اب پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ اس نے ایک ہیڈروجین کا اٹل دیا اس کے اندر ایک ٹائنی نیوکلیس بگر ہوتا ہے دوسرے میں اس نے کہا کہ اینرڈی جو ہے وہ پوائنٹ ٹائس ہوتی ہے یعنی فیس ہوتی ہے اور تیسرا پوائنٹ اس نے کہا کہ جب تک الیکٹرون اپنی اینرڈی اوربٹ میں موو کرتا رہتا ہے تب تک وہ اپنے ہی اوربٹ میں رہتا ہے دوسرے اوربٹ میں موو نہیں کرتا وہ موو اس وقت ہی کرتا ہے یا تو وہ انرجی ایبزورپ کرتا ہے یا پہ انرجی ریلیز کرتا ہے مثال تک اگر آپ اس ایٹم کو ہیٹ اپ کرتے ہیں انرجی دیتے ہیں تو اس کی انرجی بڑھ جائے گی تو یہ یہاں سے موو کرتا ہوا کہاں جائے گا اس اوربٹ اندر جائے گا اگر مزید اس کو انرجی دے جائے گا یہ یہاں سے موو کرتا ہوا اور اس اوربٹ اندر جائے گا تو اب جب یہ موو کرتا ہوا چلا جائے گا تو اگر ہم اس کو دوبارہ اس کی اسی فارم میں لے کے آتے ہیں انرجی کم کر دیتے ہیں لیکن یہاں سے موو کرتا ہوا دوبارہ اپنے اوربٹ میں جائے گا اور جب یہ دوبارہ واپس آئے گا تو ایک سپیکٹرن بنائے گا وہ ہی میں نے آپ کو دائد ہے جس کو ہم لائن سپیکٹرن کو نام دیتے ہیں یعنی لیکٹرون کی انرجی جب تک فکس ہے وہ اپنی ہی آر بٹ میں رہے گا وہ ایک آر بٹ سے دوسرے آر بٹ میں اس وقت جائے گا جب اس کی انرجی یا تو ریلیز ہوگی یا انرجی ایبزارب ہوگی اگر انرجی ہی ابزارب کرے گا تو لور آر بٹ سے ہائر آر بٹ کی طرف جلا جائے گا یعنی یہ لور آر بٹ ہے اور اگر ریلیز ہوگی تو لور سے دوبارہ ہائر کی طرف آجائے گا اچھا اب اس کے اندر جو انرجی ہے اس کو ہم اس اب سوئے��터B المتاران سے مواجین کی تفہص کرتے ہیں دیلٹا ایس اگلوں یہ اپنی کی مواجین ہے یہ میں ایک دیگل ہائی گانا ہے تو اگر لیکس ٹرند جہاں سے مواجین ghosts کرتا ہوا ہاں یہاں پہ آتا ہے بی بان سے ایو میں اور دوبارہ ایو سے ایو میں چلا جاتا ہے چتنی نیجی ہوگی وہ اس فارمولے سے نکال سکتے ہیں ایو مائنس کیون بنیز ایک یو سے ہم کہتے ہیں ایس کے بارے کے سن مجھے ہے جس کی بیل ہے سکس بائنٹ سکترین ملٹی پیٹ ہے اور مائنس آخر آہ آہ ایک ایم کرنی مومینٹم ہوتا ہے ایٹم کا اینگلور مومینٹم کی اس ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے کسی بھی آرگر کے اندر اس کو بھی بھیر کر سکتے ہیں ہم اس کا فارمولا ہے این بی آر ایس ایکل دو این ایچ اوور ٹو پائی یعنی ایک آرگر کے اندر الیکٹرون کی جو ویلاسٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہے اینگلور مومینٹم اب یہ جو آرگر ہے مثال کے طور پر اس آرگر کا ریلیس ہے آر ایک ہے ویلاسٹی ہے وی اور اس کا جو ماس ہے لیکٹرون کا ہوا ہے ایم تو ایم وی آر این تین چیزیں ہیں جو اینگلور مومینٹم کہلاتی ہیں یہ تینوں چیزوں کو پوائنٹ کرنے کا کاملہ ہے ایم ایچ اوور ٹو پائی ایچ وہی پلانس کونسٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پائی کی ہوتی ہے اور ٹو پیٹو آرگر ہوتی ہے اور ہائیلی ہوتا ہے وہ تا نمبر آرگر کہ آپ پہلے آرگر میں انرشی کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا انگلور مومینٹم پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا ہے اگر دوسری آرگر میں پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایمان کی جگہ کیا آجائے گا تو آجائے گا یہ تو فردر کلملیشن جو بڑی کلاسیز میں کریں گے یہاں میں آپ کو سن جانے کے لیے بتایا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے اب یہاں تک آج کا ٹاپک ختم ہو جائے گا یہ بورڈ آٹامنگ مارڈل میں مزید آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آرگر نے ڈیفیکٹ اور ریدر فورڈ کلکولیٹ کی ہے اس کے بعد بورڈ آٹامنگ مارڈل بسکس کیا جس میں اس نے بتایا کہ الیکٹرون کی انرجی فکس ہوتی ہے وہ آرگر کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ اس وقت انرجی ریلیز یا اگزار کرتا ہے جب ایک آرگر سے دوسرے آرگر میں جاتا ہے یا دوسرے آرگر سے پہلے میں آتا ہے تو اس کی انرجی کلکولیٹ کرنے کا فارمولا بتا دیا میں نے آپ کو اور اس کا ایمولر رومانٹم ہوتا ہے اس کی جو بلاستی ہوتی ہے گھومنے کی اس کو فائنٹ دانے کا میٹھر بھی بتا دیا آپ کو شکریہ